بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز اور بلکم ٹو آر چینل پاک فور سیکریٹس فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی بہت ہی مزیدار سا چٹ پٹا بیف تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پاک فور سیکریٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں چٹ پٹا بیف بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے 1 کجی بیف لیا ہے تو اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون لیمن جوز ایڈ کر دیں گے لیمن جوز ایڈ کرنے کے بعد اس میں 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک ایڈ کر دیں گے 1.5 ٹی سپون ہلدی 1.5 ٹی سپون گرین پاپائے پاوڈر اور 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے تمام سپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کا ٹائم دیں گے تو اب ہم نے ایک کڑاہی لی ہے اور اس میں 1 کپ آئل ایڈ کر دیں گے اور آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چاپ کی ہوئے انین ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے انین کو ہم نے تھوڑی دے کے لیے سوتے کر لیا ہے تو اب ہم اس میں کھڑے مسالے آٹ کریں گے ایک ادد تیز پتہ تین ادد لانگ ادھا ٹکڑا دا چینی ایک بڑی الائچی اور 1 ٹی سپون سابت زیرا کھڑے مسالوں کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون گرین چیلی کا پیسٹ اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے گرین چیلی کے پیسٹ کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں 1 کپ جو ہے وہ ٹیمیٹر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے ٹیمیٹر پیسٹ کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد اب ہم اس میں میرینیٹ کیا ہوا بیف ایڈ کر دیں گے اور بیف کی ہائی فلیم پر 4 سے 5 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے آپ اس کی جتنی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے بیف کا ٹیسٹ اتنا ہی مزے کا آئے گا تھوڑی دیر بھنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاودر 1.5 ٹی سپون خشک تہنیا پاودر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کی 2 سے 3 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے سپائسز کی اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں 1 کپ یوگرٹ ایڈ کریں گے یوگرٹ کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا پہلے اب ہم اس کے ساتھ اس کی 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے یوگرٹ کے ساتھ ہم نے بیف کو تھوڑی دے کے لیے پکا لیا ہے تو اب ہم اس میں بیف سٹاک ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ پانی ایڈ کر دیں اب ہم اس میں ایک عدد ثابت ہری میٹ ایڈ کر دیں گے اور ڈھک کر گوشت کرنے تک پکا لیں گے بیف ہمارا گل چکا ہے تو اب ہم اس کی اوپر 1 ٹی سپون ثابت زیرا ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاودر تو چلیے اب اسے سرو کر لیتے ہیں جی فرنز ہمارا مزدار سا چٹ پٹا بیف بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں یہ بہت مزدگا بنتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ بسیارت 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 بسیارت